بہت کچھ دینے والے وہ کھلاڑی آج تھوڑے بہت کی امید میں سالو سے سرکار سے آس لگائے بیٹھے ہیں نہ تو کھلاڑیوں کو پرسکار کے راشی ابھی تک مل پائی ہے اور نہ ہی سرکاری نوکری پردیش کا نام روشن کرنے والے ان کھلاڑیوں میں مایوس سی اس وقت بھری ہوئی ہے ایسے ہمیں بڑا سوال ہے کہ سرکار کے اس اندیکھی کے چلتے پردیش میں کھیلوں کو کیسے آخر پردسہن مل پائے گا انتراشتی کھلاڑیوں سے کھلوار آشواسنوں کے سہارے کھلاڑی بیچارے سرکاریں بدلی سورتے حال نہیں چاہے کرکٹ ہو چاہے کبڈی یا پھر تیرندازی ہر کھیل میں پردیش کی کھلاڑیوں نے راجستان کا نام روشن کیا ہے لیکن اپنے اسطر پر محنت کر کے انتراشتی پرتیوگیتاؤں میں پدک جیتنے والے کھلاڑیوں کو آوارڈ راشی پانے کے لیے اور نوکری کے لیے چکر کاٹنے پڑتے ہیں کیونکہ میں آج سے پندرہ سال سے دیکھ رہا ہوں کہ کسی بھی کھلاڑی کو صرف پرائز منی کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہے پرائز منی کے علاوہ نوکری کی دینے کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی تو بولتے ہیں ڈی او پی میں رول نہیں بنے رول کے مطابق دیں گے لیکن گوشنا ہی کر دیتے ہیں رول ہو یا نہ ہو اس کی کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ ڈی او پی میں رول بھی وہ ہی بنائیں گے اپنی سرکار بنائے گی لیکن وہ نہیں بناتے اس لیے میں تو یہ مانتا ہوں کہ کھلاڑیوں کے پیوچر شکیور نہیں ہے بجرنگ تاکھر کی طرح ہی پردیش کے دس سے زیادہ انتراشتری کھلاڑیوں کو پدک پانے کے بعد بھی اپنے لیے کریئر کی طرف سے راج سرکار کی اور تاکنا پر رہا ہے سال 2017 میں تو راجے نے بقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کر کے پدک پانے والے کھلاڑیوں کے لیے ڈی ایس پی ایس ای ایف اچرر سمیت کئی اوہدے بھی بنائے تھے پوشٹ کا پیمانہ کھلاڑیوں کے میڈل بنایا گیا تھا لیکن بی جے پی کی سرکار گئے اور کانگریس راج آئے دو مہینے ہو گیا ہے لیکن حالات جس کے تس ہیں حالانکہ اس بار پردیش کے کھیل منتری اشوک چاندنا حالات بدلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں ایک سپورٹسمن کا پیک ہمیشہ نہیں دیتا ایک لیمیٹڈ سمیت تک اس کا پیک رہتا ہے تو اس کے پیک کے بعد میں بھی اس کا مان سممان نہیں گرنا چاہیے کیونکہ اس نے پردیش کا مان سممان پوری دنیا کے سامنے بڑھایا ہے ستمبر اور اکٹوبر مہینے میں ایشین گیمز اور پیرا ایشین گیمز آئیو جیت ہوئے تھے اس کے بعد تتکالین سرکار نے پدک دھاریوں کو پرسکا راشی کے موٹے موٹے چیک دینے کا دکھابا تو کر دیا لیکن چیک والی رکم آج بھی کھلاریوں کے خاتوں میں نہیں پہنچی ہیں کھلاری ہر چوکھٹ پر ہاتھ